بسم اللہ الرحمن الرحیم اب لاہور کا جلسہ آنس ہونے کو کیسے ریعت کرے گی پنجاب گورنمنٹ یہ ایک بڑا سوال پیدا ہو گیا دیکھیں جلسہ ہو یا نہ ہو لیکن گیم آن ہو گئی ہے پنجاب میں اور پہلی مرتبہ پچھلے سات آٹھ ماہ میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ مریم نواز کے لیے پہلی مرتبہ کوئی مشکل کھڑی ہونے جا رہی ہے دیکھیں آسد بھائی امنان خان کو پی ٹی آئی سے بڑا ظاہر ہے امنان خان بہت ساری باتیں کرتے ہیں لیکن وہ یہی کہتے ہیں کہ بات باہر نہیں جانی چاہیے وہ نہیں چاہتے کہ میڈیا کو ایک موقع ملے کہ وہ کوئی ایسی مطلب چیز کو کبری دے جس سے پی ٹی آئی کے کاؤز کو نقصان ہو اور دسکشن کچھ اور چل پڑے ورنہ امنان خان یہ پارٹی سے شکوا ہے امنان خان کو کہ آٹھ فروی کو جیسے آپ کو لوگوں نے منڈیٹ دیا تھا نو فروی کو آپ کو نکل پڑنا چاہیے تھا آپ کو نکل کے بیٹھ جانا چاہیے تھا اور آپ کو پیارہ دینا چاہیے تھا اور آپ کو منڈیٹ اپنا واپس لینا چاہیے تھا تو آپ نے دیر کر دی آپ کو جیسے رییکٹ کرنا چاہیے تھا آٹھ فروی کے بعد آپ نے رییکٹ نہیں کیا اچھا اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ پی ٹی آئی کے اندرنا پنجاب مین صوبہ ہے پنجاب جہاں پر اصل لڑائی ہونی تھی جس صوبے نے فیصلہ کرنا تھا کہ چیزیں کس طرف جانی ہیں پی ٹی آئی کا اگر آپ فوکس دیکھیں نا یعنی اگست تک بائیس اگست تک پی ٹی آئی کا فوکس کہاں پہ رہا ٹوٹل رہا کیپکے میں ہر جلسہ وہیں پہ ہر مومنٹ وہیں پہ پنجاب میں نکلنا ہے تو اہم ہی بس خانہ پوری کے لیے نکلنا ہے پہلی بار ہم نے دیکھا سوابی میں لوگوں کو نکالا شیخ وقاس اکرم صاحب وغیرہ نے لوگ نکلے سعود پنجاب سے بھی لوگ نکلے اور سوابی پہنچے کیونکہ عمران خان صاحب نے بڑا کہا تھا کہ سوابی میری لاست جو لڑائی ہے اب اس نظام سے اس کی مومنٹ کا آغاز ہے آخری فیز کی آخری فیز کی جو لڑائی ہے فائنل جو لڑائی ہے اس کا آغاز ہے سوابی سے سوابی گئے لوگ پھر اس کے بعد آجائیں بائیس اگست والے جلسے کی بھی اچھی تیاری تھی لیکن دیکھیں آپ کو اگر اس نظام کو گرانا ہے اور اس حکومت کو گرانا ہے تو پنجاب میں آپ کو ایجیٹیشن کرنی پڑے گی پنجاب جو ہے پی ٹی آئی نے فری ہینڈ دیا ہے مریم نواز صاحبہ کو کہ رنگ بازی کریں ڈرامے بازی کریں جو امرزی کریں آپ کو کوئی نہیں پوچھنے والا حالانکہ پنجاب میں جو بعد دن سزامی ہیں جو حالات ہیں جو صورتحال ہیں بہت ٹاف ٹائم دیا جا سکتا تھا اور مریم نواز صاحبہ آپ کو بتائیں وہ تو آج تک ایم پی بھی نہیں رہی وہ تو پہلی دفعہ بریکٹ وزیراعلا بن گئی اور اپنی اسی ڈھار کے مہر شرافت سے بن گئی اب مسئلہ یہ ہے کہ وہاں بے تھوڑی سی ایجیٹیشن ہوگی مریم پینک کر جائیں گی بلندر کریں گی اور امنان خان ہمیشہ کہتے ہیں کہ مریم ہماری تیرمی اکھلاڑی ہے اور امنان خان کہتے ہیں کہ وہ نہیں وہ کیا بلندر کر سکتے ہیں کیا پینک کر سکتے ہیں ٹریک گرون کریں گی وہ سر کچھ بھی کریں گی نا وہ ریاکٹ کرنے کے لیے انتقام لینے کے لیے کچھ ایسی چیز کریں گی جس کا فائدہ آلٹی میٹلی پی ٹی آئی کو ہوگا کچھ بھی کریں دیکھیں آپ ہوگا گیا میں اس پہ آتا ہوں جو پی ٹی آئی نے اب ناؤس کر دیا نا دو چیزیں آٹھ کا جلسہ اور پندرہ کا جلسہ پہلے تو یہ میں آپ کو اتا دوں یہ آج بھی جائے گا پی ٹی آئی کی طرف سے کہ جو آٹھ کا جلسہ ہے وہ جلسہ نہیں ہے اب وہ عمران خان کی رہائی کے استقبال کی رہرسل ہے عمران خان کے استقبال کی تیاریوں کی رہرسل ہے آٹھ سپٹمبر اور آٹھ سپٹمبر اگر دوبارہ کوئی باہر جو چابی والے پی ٹی آئی کی کھلونے ہیں وہ کچھ ایسا نہ کر دیں اور جلسے کو ملت بھی نہ کر دیں جس کے چانسز بہت کام ہیں تو آٹھ سپٹمبر پاکستان کی تاریخ کا پاکستان کی تاریخ کا تیسری بار کہہ رہا ہوں پاکستان کی تاریخ کا کسی بھی مین پولیٹیکل لیڈر کی غیر موجودگی میں اس کے نام پہ ہونے والا پہلا بڑا جلسہ ہوگا ستتر سالہ تاریخ میں پاکستان کی ستتر سالہ تاریخ میں کسی پولیٹیکل لیڈر کے نام پر اس کے اپنی موجودگی میں نہیں اس کے نام پر ہونے والا سب سے بڑا جلسہ ہوگا آٹھ سپٹمبر اتنا امپورٹنٹ ہوگا اب دیکھیں ایک تو یہ ہوا کہ پی ٹی آئی جو پنجاب کی اندرونی لڑائی ہیں اب میں وفاق اور پنجاب کو ذرا ملاتا ہوں پی ٹی آئی کی جو اندرونی لڑائی ہیں اس نے پی ٹی آئی کو بہت نقصان پہنچا ہے بدقسمتی سے دو لوگوں کی لڑائی رہی پنجاب میں دونوں آپس میں الجھے رہے اب پی ٹی آئی میں کسی سمجھدار بندے نے مشورہ دیا کہ یار یہ جو دونوں آپس میں لڑ رہے ہیں دونوں کو سائیڈ لائن کر دونا اس کو اسے مسئلہ ہے دونوں کو سائیڈ لائن کر دو اب بھی آپ اگر صرف لہور کی تنظیم دیکھیں نا پی ٹی آئی کی شیخ امتیاز مہر شرافت آئیشہ بھٹا عویز جونس اور وقاس عمجد اور یہ سارے یہ اتنی زبردست انہوں نے لہور کی تنظیم بنائی ہے کیا آپ دیکھیں گے کہ اب لہور میں دم 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 اسکلندر ہوگا ایسا نہیں ہے اور یہ سارے وہ لوگ ہیں جنہوں نے قربانیاں بھی دی ہیں جو سنسیار ہیں جو گروپنگ میں نہیں ہیں جو ڈیلیور کریں گے پارٹی کو اب پی ٹی آئی نے بڑی زبردست انگی لیکن اس میں میرا سوال یہ ہے کیونکہ عام دور پر کارکون کھینچے سے لے آتے ہیں جو بڑے بڑے لیڈرز ہیں وہ موٹیویٹ کرتے ہیں لوگ کو متحرک کرتے ہیں نکالتے ہیں حماد اذر غائب ہیں میاں اسلام غائب ہیں اور کوئی ہمیں قیادت نظر آری کچھ جیل میں ہے ڈاکٹر یاسمین جیل میں ہیں کچھ لوگ ابھی تک مفرور ہیں مثلا جو نیازی صاحب تھے کیا نام ہے زبیر نیازی وہ بہت متحرک ہوا کرتے تھے لیکن ظاہر ہے اس طرح کا عاملہ نہیں ہے تو یہ جو ان لوگوں کے آپ نام لے رہے ہیں ان کے بارے میں یہ بھی تو سمجھا جاتا ہے کہ نئے ہیں ان ایکسپیرینسٹ ہیں یہ کیسے اتنا بڑا ایک لاہور میں بنا سکیں گے اچھا سوال ہے دیکھیں دو طرح کی چیزیں ہوتی ہیں ایک ہوتا ہے کہ کوئی ایسا جس کا کرزمہ ہے جس کا نام ہے وہ نکلے اور لوگ نکلائیں اس کے لئے ایک وہ بندہ ہوتا ہے ایک ہوتا ہے جو تنظیم ہوتی ہے وہ زیادہ میٹر کرتی ہے اچھا جو ہے نا کرزمہ والا بندہ اس کو تو چانس ہوتا ہے کہ لوگ نکلیں گے نہیں نکلیں گے کتنے نکلیں گے جب آپ تنظیم کو متحرک کرتے ہیں اور نظم بناتے ہیں اس میں پھر دو جمعہ دو چار ہوتا ہے لوگوں نے نکلنا ہی نکلنا ہوتا ہے اس وقت مسئلہ یہ کہ تنظیمی سٹرکچر کو بہتر کرنا ہے اب اس طرف تحریک انصاب پنجاب میں چل پڑی ہے یہ میں آپ کو بتا دوں کہ یہ جو لوگ ہیں ابھی کئی مقام صدر بنا دیا مہر شرافت کو یہ میں آپ کو بتا دوں کہ یہ جو تنظیم بنائی ہے نا یہ تنظیم آپ مریم نواز صاحبہ کو چین نہیں لینے دے گی سکون سے نہیں بیٹھنے دے گی کچھ چیزیں ہیں میرے نالج میں لیکن میں اس لیے وہ نہیں بتانا چاہوں گا کہ سرپرائزز آنے والے ہیں مریم صاحبہ کے لیے بڑے سرپرائزز ہیں مریم نواز صاحبہ کے لیے پنجاب میں نا وہ یعنی میرے پاس کوئی اور تو مثال نہیں ہے وہ جیسے نہیں ہوتا کہ مختلف راستوں پر وہ کیا لگا دی جاتی ہیں کہ وہاں پہ آپ جائیں گے تو کوئی نہیں کوئی دھماکہ ہو جائے گا وہ جو کام کرتے ہیں مائنز لگا دی جاتی ہیں تو مریم صاحبہ برودی سرنگیں یا کوئی ایسی ڈیوائسز یا پی ٹی آئی کی جو آپ یہ لاہور کی تنظیم میں نا یہ مریم نواز صاحبہ کے چاروں راستوں پر ایسی چیزیں لگانے جا رہی ہیں اور آپ اس پر پرگیم کیا کریں گے لیکن اس میں دیکھیں نا جو میرے ذہن میں سوال پیدا ہو رہا وہ یہ ہے کہ جلسہ نہ ہونے دینے کسی حکومت کے لئے ابھی تک ہم نے دیکھا بڑا آسان ہے مثلا یہ کہ آپ نوٹفیکیشن نہ کریں یا اگر اجازت داما ہے بھی تو کینسل کر دیں جلسے کے مقام پر پہنچ جائیں اور وہاں سے سٹیج ہٹا دیں کارکنوں کو گرفتار کر لیں پانی چھوڑ دیں جلسہ نہیں ہو سکے گا تو اس میں کوئی راکٹ سینس تو ہے نہیں چار پانچ چیزیں ہونے جاری ہیں نا ایک تو یہ جو پندرہ والا جو جلسہ ہے اس کے لئے عدالت میں آپ کیس چل رہا ہوگا دوسرا دیکھیں پی ٹی آئی نے ایک بڑا اگنور کیا ملک احمد خان بچر صاحب لگے رہے اپنی انہوں نے پوری محنت کی کوشش کی لیکن وہ بات ادھر وہ مسئلہ تھا کہ ان کی ابھی وہ برینڈنگ نہیں ہوئی تھی ٹھیک ہے نا اب سر دیکھیں اب ہوگا کیا جو پی ٹی آئی کی تنظیم ہے نا پنجاب میں بھی اطلاعات ہیں کہ تبدیلی آ رہی ہے اور اگر شیخ بکاس اکرم صاحب آ گئے تو پھر تو محول مزید بن جائے گا پی ٹی آئی کے لئے دیکھیں پی ٹی آئی نا اب مختلف چیزیں کر رہی ہے کچھ چیزیں وہ عدالتوں میں لے کے جا رہے ہیں پنجاب کے حوالے سے کچھ چیزیں اور وہ کرنے جا رہے ہیں کچھ ایسی چیزیں وہ زبردست نکال کے لائیں گے جو مریم صاحبہ کے لئے بڑی ڈیمیجنگ ہوں گی بڑی ڈیمیجنگ ہوں گی وہ وہ انہی چیزوں کا مجھے پتہ ہے کیونکہ میں ایک وکیل صاحب جو اس سارے معاملے میں ان ہیں تو میں وہاں موجود تھا جب کئی ڈسکشن ہو رہی تھی ان کی میٹنگ ہو رہی تھی تو وہ میں ان کے پاس ہی بیٹھا تھا تو آن لائن میٹنگ ہو رہی تھی اور میں سن رہا تھا تو میں نے کہا یار محول تو آپ بڑا بنا دیں گے انہوں نے کہا یار یہ پہلے نہیں کرنا کیونکہ یہاں پہ ریکارڈ بھی جل جائے کرتے ہیں یہاں پہ اور بھی چیزیں مینیج ہو جائے کرتے ہیں تو ہم نے نا سکینڈلز نکل رہے ہیں سکینڈلز نکل رہے ہیں اور اس طریقے سے نکل رہے ہیں کہ پورا ایک نیریٹیو تو آئے ہی ان کو آئے چھ مہینے ہو گئے چھ مہینے میں سکینڈل بن گئے سر ایسے سکینڈلز ایسے سکینڈلز اچھا کہ لوگ سر پکڑ لیں گے اور یہ سار ان کا جو پارسائی کے دعوے ہیں وہ لوگوں کے پتہ چل جائیں گے کہ اس حکومت کے کارنامے اور کرتود کیا ہیں یہ تو پھر وہ والا پینک ہوتا ہے کہ آپ پتہ نہیں ہماری حکومت کتنے دن ہے لوٹو اور پھوٹو وہ تو یہ کر رہے ہیں وہ تو یہ کر رہے ہیں وہ تو یہ دیکھیں نا اس بات کو مکمل کر کے میں اس پیاتوں وفاق پیاتوں بڑی امپورٹنٹ چیزیں ہیں اس میں وہ ایسی چیزیں کریں گے کہ یہ ادھر بھاگیں گے کہ اس چیز کو منیج کرو ادھر ایک نیا کٹہ کھل جائے گا ادھر ایک اور کٹہ کھل جائے گا ادھر ایک اور محاس کھل جائے گا یہ چیزیں وہ کرنے جا رہے ہیں جو لہور کی تنظیم ہے وہ یہ کرنے جا رہی ہے اور کچھ وکلہ ہیں اس میں وہ بڑے زبردست دماغ ہیں وہ ہیں اس میں ساری چیزیں دیکھیں اب آپ وفاق کی دیکھیں وفاق میں یہ یہ کر رہے ہیں کہ ابھی یہ وفاق میں بھی پینک میں ہیں پی ٹوڈی کو جو ختم کر رہے ہیں اس میں میں بڑی ڈیٹیل سے بتا چکا ہوں ڈیڑھ دو سو ارب روپے کا سکینڈل ہے کوئی ایک ایم میں نے اس سکینڈل سے نہیں بجتا وہ یہ کہ امران خان کی حکومت گرائی گئی اور چوروں ڈاکوں لٹیروں نے آپ کو پتا ہے پھر جس طرح سے مال لگا سندہ اوسوالہ سکینڈل سارا اب آپ نے ان کو انٹیکٹ رکھنا تھا ساروں کو انٹیکٹ آپ کو پتا ہے یہ مال پہ ہی رہتے ہیں اور تو کوئی مسئلہ ہے نہیں انہوں نے پی ٹی ایم ون میں انہوں نے ڈیڑھ دو سو ارب روپے دیا پی ٹوڈی کو ایم این ایس کی سکیموں کے نام پہ ایم این ایس نے کہا جی امران خان کے دور میں کوئی کام نہیں ہوا کام سمراد یہ ہے کہ ہمارے اندر کچھ نہیں گیا ہمارے پیٹ میں کوئی چیز نہیں گئی تو کوئی کام نہیں ہوئے ابنان خان کے دور میں تو بڑا ضروری ہے فوری طور پر ہم نے ہلکوں میں کام کروانا ہے ایم این ایس نے کیا کیا کہ اپنے ٹھکے دار دیا گے ٹھیک ہے اس وقت تو آپ کو بتا ہے اسٹیبلشمنٹ کو نونلی کی ضرورت تھی اس وقت تو یہ لادلے بچے تھی اسٹیبلشمنٹ کے آج بھی ہیں اس وقت تو بالکل آپ کو بتا ہے اسٹیبلشمنٹ ان کے لیے کیا کر رہی تھی کسا تک جاری تھی انہوں نے دو سو ارب ریپے پیڈیوڈی کے ذریعے کیا کیا کہ ٹھیک داروں کو یک مشت ادائییں کروا دی صرف شباشی فکر کے میں آپ کو بتا ہے دس ارب ریپے جاری کیا گیا ایک ہلکے میں لہور کے اور وہ ہوا کیا میں نے ٹھیک دار پکڑا میں میں نہیں ہوں میں نے ٹھیک دار پکڑا میں نے کہا جیس کو دو ارب جاری کر دی یک مشت ایک سائن کے پر دو ارب اس کو جاری ہو گئے اب ہوا یہ کہ ٹائم گزر گیا تو آڈٹ پیراز ہوتے ہیں چیزیں ہوتی ہیں اب پیڈیوڈی نے اس پر کام شروع کیا کہ بھئی دو ارب ریپے دیا تھا ٹھیک دار صاحب تو یہ یہ وارٹر سکیمیں لگنی تھی تو یہ روڈ بننے تھے وہاں تو کچھ اگزیسٹ ہی نہیں کرتا مطلب اگر ایک ہے کہ یہاں پر روڈ بننا ہے وہاں پر روڈ اگزیسٹ ہی نہیں کرتا یعنی اس ساتھ تک پیسے وارٹر کوئی سکیم تھی میں میں نے اس کو وہ دی گئی تھی بس شمول جو سیاسی کچھرہ پیڈیوڈی سے نکلا تھا اور لوٹے تھے ان سمیت انہوں نے کہا کہ پورے پیڈیوڈی کو ختم کر دو پورا میکمہ ہی ختم کر دو اور وہ کابینہ نے فیصلہ کیا پورا میکمہ ختم اچھا بہانہ کیا بنائے کہ جی پیڈیوڈی میں کرپشن بہت ہے اچھا کرپشن پر تو پھر قوم کا پیسہ کر لوٹا ہے پیڈیوڈی والوں نے تو وہ نکالیں اتصاب کریں ان کو لٹکائیں دیکھیں اصد بھئی آپ این چیزوں کو مجھ سے بہتر سمجھتے ہیں پیڈیوڈی جو ہے نا اس کی جو انسٹیٹوشنل میموری ہے نا وہ ایک سو بھیتر سال کی ہے اٹھارہ سو چون سی میکمہ ہیں پاکستان بنا پھر یہ پیڈیوڈی من گیا اب کنسٹرکشن کا ایک ایسا ادارہ جس کی انسٹیٹوشنل میموری ایک سو ستہ ایک سو بھیتر سال کی ہے اس میں نئے انجینئرز آتے ہیں ایسے انجینئرز میں وجود ہیں جن کے تیس سالہ تجربہ ہے وہ جونئر ان سے سیکھتے ہیں سارے وہ سیکھ رہے ہوتے ہیں اور سیکھنے سکھانے کا ایک پروسس ہوتا ہے اور پھر ہزار ہاں ہمارے انجینئرز اس سے سیکھیں گے اور کوئی ادارہ نہیں ہے ہمارے پاس اب یہ کر کے آ رہے ہیں کہ پیڈیوڈی کو بند کر رہے ہیں اور پنجاب میں جو انہوں نہیں بنائی تھی کمپنیز بنائی تھی اس طرح سے ایک آتھارٹی بنا رہے ہیں اب ایک آتھارٹی بنتی ہے اس کو اب دو سو اور ارب روپے کا ٹھیکہ دیتے ہیں کوئی بھی پروجیکٹ کا سار وہ دو نمبری کرے اور اس کے بعد بھاگ جائیں یہ تو پیڈیوڈی والے تو پھر بھی انجینئرز افسران یہ تو پاکستان سے ہیں ان کے بیوی بچے پاکستان میں ان کی روٹس ہیں دیکھیں یہ دیکھا تھا صاف پانی میں یا اپنی جو بیٹی ہے رابیہ اور ان کا حضبن ان کا پلازہ ان کو دے دیا پلازے میں وہ ان کو قرائے پہ دے دیا اور وہاں پہ دفتر بنا ہی نہیں قرائے جا رہا ہے آفس قائم ہی نہیں ہوا یہ وہی کر رہے ہیں پھر ایک اور بات ہے حسداللہ خان صاحب پیڈیوڈی میں اس محکمے میں کئی نوجوان لڑکیوں لڑکے جو جنگ انجینئرز ہیں بریلیٹ انجینئرز ہیں نسٹ کے گریجوئیٹ نسٹ کے گولڈ میرنرز آپ اتاہ تارٹ جیسے بندے کو جو ساتھے نمبر پہ تھا لاہور میں اور آپ نے اس کو فارم فورٹی سیمن کے ذریعے جتوایا اس کے ذریعے آپ کہتے ہیں کہ کرپٹ ہیں سارے اس میں یار آپ اپنے نوجوان لڑکے اور لڑکے جو انجینئرز ہیں ان کا فیوچر خلاب کر رہے ہیں ان کو کال کو وہ کہیں جائیں گے آپ کے اپنے حکومت نے کہا تھا آپ انٹرنیشنلی ڈیمیج کر رہے ہیں ان کو اپنے انجینئرز کو ایک اتھارٹی بنا رہے ہیں مسئلہ کیا ہے کہ پیسٹی نہ چوری کرو پوری بیکنی چوری کر لو پورے کا پورا ایک جھٹکے میں جو آنا وہ سارے معاملات تو اب آتے ہیں اس بات کے اوپر کے پنجاب کا محاست ان کے اوپر گرم ہو گیا سٹوڈنٹس وہ بورڈ والے وہ اتجاج کر رہے ہیں پی ڈی ڈی والے اتجاج کر رہے ہیں انہوں نے سڑک بلوک کی ہوئی ہے یوٹلٹی سٹورز والے دھرنا دے کر بیٹھے ہوئے ہیں ہرتال کامیاب ہوئی یہ تو تھا وفاق ہرتال ویسے ایسے کامیاب ہوئی ہے کہ میں ریسنٹ ہسٹری میں پاکستان کی اتنی کامیاب میں نے بھی نہیں دیکھی ہوتا یہ ہے کہ ہرتال سبح دو گھنٹے کے لیے دکانیں بند ہو جاتی ہیں ٹوکرن اتجاج دب کھل جاتی ہیں یا کچھ مارکٹیں بند ہو جاتی ہیں کچھ کھل جاتی ہیں لیکن یونینیمسلی پورے پاکستان میں چھوٹی دکانیں بڑی دکانیں بڑی مارکٹ کوئی دکان نہیں کھولی تھی اور پھر اب ایک تو میں اس پہ آجوں یہ جو سوا کروڑ تاجر ہے یہ بنیادی طور پر اس میں نائنٹی فائی پرسنٹ لوگ پی ایم ایل این کے ہیں تاجر تنظیمیں پی ایم ایل این کی سپورٹ لگتا ہے اچھا میں آپ کو اس پہ آجوں پھر ہم پنجاب پہ چلتے ہیں چلیں پنجاب پہ بہلے بات کر لیتے ہیں اب یہ جو مومنٹم ادھر بنے آنا ایک بات ذہن میں رکھیں کہ یہ نو مئی کے بعد پہلی مرتبہ کوئی اس طرح کے اتجاج ہو رہے ہیں ورنہ یہ نہیں ہونے دیے گئے یہ جس طرح سے پیڈلڈی والے بیٹھے ہیں یوٹیلٹی سٹورز والے بیٹھے ہیں سٹوڈنٹس بیٹھے ہیں یہ اتجاج نہیں ہونے دیے گئے صرف ٹیل پی کے ہونے دیے گئے یا جماعت اسلامی کا وہ بھی آپ کو بتا ہے کہ کنٹرول دیکھ سارا کچھ تھا ورنہ دونوں چیزیں اس پہ بھی میں آتا ہوں میں اسی پہ آ رہوں جماعت اسلامی پہ میں پنجاب کی بات کروں پھر میں جماعت اسلامی پہ آ رہوں اب یہ مومنٹم جا رہا ہے پنجاب کی طرف پی ٹی آئی بھی اس کو لے کے جاری ہے اب پندرہ والے جلسے جو اعلان ہے نا پی ٹی آئی کا رولہ پڑ جائے گا روکو پکڑ دھکڑ یہ وہ اب دیکھیں نا پی ٹی آئی نے جو ظلم کیا اب جا کے وہاں پریس کانفرنسز چرو کروائی ہیں کہ ابوزر سلمان نیازی وغیرہ نے وہاں کھڑے کہ لاہور آئی کورڈ کے باہر پریس کانفرنس گئی تو روز ہونی چاہیے ہیں لاہور آئی کورڈ میں جتنے معاملات ہیں اب ان کو عقل آ رہا ہے کہ آپ وہاں بھی بھی پریس کانفرنسز کر رہے ہیں پہلے سے اسلامباد میں کر دے تھے اب آج ہیں کہ یہ جو اٹھائیس تاریخ والی اٹھائیس سگاست والی کامیاب ہرتال ہوئی نا تو انہوں نے کہا کامیاب تو ہو گئی ہے تو کچھ ہمارے دوستوں نے کہا کہ اس کا کریڈٹس آ رہا نا جماعت اسلامی کی جھولی میں ڈال دو کیوں کہا یہ جماعت اسلامی تو ہاتھ میں اس کو منیج کرنا آسان ہے کہ بلے بلے جماعت اسلامی کے کروا دو جماعت اسلامی کے کوئی تعلق ہی نہیں تھا اس سے یہ تاجروں کی تھی یہ جیسے مولانا فضل رمان نے بھی کہا ہم حمایت کا اعلان کرتے ہیں پی ٹی ای نے بھی کہا جماعت اسلامی کا یہ کہ انہوں نے پہلے کہا اور حافظ نے اس وقت اس کا ایک ہے آواز لاؤڈ ہے تو وہ اس لئے اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ نظام کے لیے بہت دنجرس ہے یہ چیز اسٹیبلش ہونا کہ تاجروں نے کامیاب کر لی ارتال کیوں سر اے جے کے میں تاجروں کی مومیٹ تھی جس نے شباشی حکومت کو گھٹنوں تک لے آئی بنو میں امن مار تاجروں کا تھا سر یہ پولیٹیکل پارٹیز پیچھے رہ جائیں گی تاجر آگے نکل جائیں گے یہ نہیں چاہتے کہ یہ بات جائے کہ تاجروں نے کامیاب کر لی ہے تاجروں نے کامیاب کر لی ہے ان کو اپنی سٹینٹ پتا چل گئی ہے ان کو اپنی طاقت پتا چل گئی ہے اب آپ دیکھیں جو اگلی وہ کال دیں گے نا یہ انگلی بہت دنجرس ہے سر کہ تاجر پولیٹیکل پارٹیز کے بغیر بنگلہ دیش میں بھی تو یہ ہوگا ہے کوئی پولیٹیکل پارٹی کا تعلق نہیں تھا جب تاجر نکلیں گے تو ان کے اوپر لوگ زیادہ اعتماد کریں گے کسی پولیٹیکل پارٹی سے پی ٹی آئی کیوں نہ ہو پی ٹی آئی ویسے تو ایسے جو باہر لیڈرشپ ایک کمپرومائزڈ ہے اب یہ کوئی تنظیم ہے کہ لاہور کی اچھی آئی ہے تو انہوں نے ایک محول گرم کر رہے ہیں پنجاب کا البارکی تو کوئی صورتحال نہیں ہے لہٰذا عصداللہ خان صاحب میں آپ دیکھ رہا ہوں پنجاب کی زمین گرم ہوتے ہوئے اور مریم نواز صاحبہ کو مجھے پتا ہے کہ وہ جو پینک کریں گی نا عمران خان وجہ کیسے ہیں کہ یہ پرلی ٹیم میں ہماری کھلا رہی ہے یہ ہمارے لیے یہ جو آپ نے مختلف طرح کے حجاز کی بات کی اپنے کا محول گرم ہونے جا رہا ہے اس میں کیا وکلا بھی شامل ہو سکتے ہیں کیونکہ جو قانون سازی ہو رہی ہیں جو چیزیں پلان کی جا رہی ہیں جس طرح کی آئینی ترمیم جو ہے لانے کی کوشش کی جا رہی ہیں کیا وکلا بھی اٹھ سکتے ہیں اگر جیسے فرض کریں منصور علی شاہ صاحب کو نہیں لگایا جاتا جیسے خاج عاصف نے بھی کہا ہے کہ جی میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ نہیں لگایا جائیں گے یا لگایا جائیں گے میں کچھ بھی نہیں کہہ رہا ہے اس کا مطلب ہے کہ وہ ڈاؤٹ کا اظہار کر رہے ہیں تو یہ وکلا والا محاز بھی کھل سکتا ہے سر وہ ڈیپینڈ کرتا ہے سارا پی ٹی آئی پہ وکلا تنظیمیں تو نہیں کریں گے پاکستان بار کونسل مینیجڈ ہے سپرین گورٹ بار مینیجڈ ہے یہ چابی والے کھلونے ہیں قرائے کے قاتل ہیں نون لگ نے ان کو مینیج کیا ہوا ہے خریدہ ہوا ہے انہوں نے اپنے تن من دھن روح تھا انہوں نے نون لگ کے حوالے کی ہوئی ہے پیسوں کے بس یہ تو نہیں کریں گے یہ ڈیپینڈ کرتا ہے پی ٹی آئی پہ پی ٹی آئی ینگ وکلا کو انکریج کریں سٹینثن کریں ان کے پچھے ہزاروں لاکھوں وکیل کھڑے ہو جائیں گے یہ ساری وکلا مومنٹ پی ٹی آئی پہ ڈیپینڈ کرتی ہے اور مائنس حامد خان حامد خان سے امید نہ رکھیں پی ٹی آئی اگر سنجیدہ ہوئی تو وکلا تحریک بہت بڑی چلے گی اس میں ایڈ ہو سکتا ہے تو اگلے ایک مہینے میں یا مطلب قاضی فائزہ صاحب کی موجودگی میں حالات تبدیل ہوتے پر نظر آ رہے ہیں مجھے یہ تو نہیں پتا مجھے یہ پتا ہے کہ امران خان نے امران خان کا بڑا ڈیٹیلڈ ایک میسے جانے والا ہے کہ الیکشن کی تیارییں شروع کر دیں اور ٹکٹس کے اوپر کمیٹیاں شمیٹیاں بنانے شروع کریں اور دوبارہ ایک کمیٹیاں بنا کے اور دیکھیں ان کے سہتماعات کی کوئی بنیاد بھی ہے ان کی اپنی طاقت امران خان کی اور عوام کی سپورٹ تیسری میٹر نہیں کرتی اسٹیبلشمنٹ کے پاس کوئی اور آپشن نہیں ہے امران خان سے بات کرنے کے لابے دو دو نہیں کر رہے یہ تو آپ کہہ رہے ہیں خان صاحب یہ کہہ رہے ہیں چلیں چلیں ٹھیک ہے جی بہت شکریہ خان صاحب اتنی تھی سیاست سیکھے ہیں پہلے وہ کیا کہتے تھے وہ کہتے تھے سچ میں بول نہیں سکتا جھوٹ میں بولتا نہیں ہوں تھوڑی سی سیاست آگی ہونے میں چلیں بہت شکریہ